اسلام علیکم دوستو ورڈ وار ٹو کو سٹارٹ ہوئے تین سال گزر چکے تھے جس میں امریکہ کسی طور پر شامل ہی نہیں تھا مگر ایک ملک تھا جو اس کو مسلسل ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جاپان جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ آس پاس کے ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ جمع رہا تھا کوریا، تائیوان اور چائنہ کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکا تھا جاپان اس وقت تک اس سے ہٹ کر جاپان کی نظر اب فلیپینز، ملائشیا اور انڈونیشیا پر تھی مگر پرابلم یہ تھی کہ ملائشیا بریٹن کی کلونی تھی انڈونیشیا نیدر لینڈز کی اور فلیپینز نیوٹرل لینے والے امریکہ کی کلونی تھی جو ابھی تاک ورڈ وار میں شامل ہی نہیں تھا جاپان کے اس رویے کی وجہ سے امریکہ نے جاپان کو جولائے نائنٹین فوٹی ون میں آئل دینا بند کر دیا امریکہ نے شرط رکھی کہ وہ پہلے چائنہ پر سے اپنا قبضہ ہٹائے گا پھر جا کر وہ اسے تیل سپلائی کرے گا جاپان نے پیچھے اٹھنے کی بجائے اندر ہی اندر انڈونیشیا پر قبضہ جبانے کے بارے میں سوچ لیا مگر اس کے لیے اسے پہلے فلیپینز پر قبضہ کرنا پڑے گا جو کہ امریکہ کی کلونی تھی اب جاپان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ جب وہ فلیپینز پر اٹیک کرے گا تو اس پر جوابی کروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی لہذا جاپان کی ملٹری نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر سرپرائز اٹیک کر کے اسے تباہ کر ڈالے گا تاکہ اس کے بعد وہ آسانی سے فلیپینز پر قبضہ کر سکے لہذا سیونٹ ڈسمبر نائٹین فورٹی ون کی صبح سات بچ کے ستاون منٹ پر تین سو پچاس جاپنیز بومبر ائرکرافٹ نے دو الگ الگ گروپس میں پرل ہاربر بیس پر اٹیک کر دیا اور لمحوں میں ہی ساری بیس کو تباہ کر ڈالا اس کے بعد جاپنیز ائرکرافٹ تو واپس لوٹ گئے مگر اب امریکہ کو بھی ورڈ وار ٹو میں دھکیل گئے تھے اس حملے کے چار ماہ بعد امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے جاپان کے کیپیٹل ٹوکیو پر بمبوں کی برسات کر دی اس کے بعد بھی امریکہ نے بس نہیں کی بلکہ اگلے چار سالوں تک امریکہ اور جاپان کی شدید لڑائی چلتی رہی جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا چھے اگست انیس سو پینٹالیس کی صبح آٹھ بجے جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر ایک بوئنگ بی ٹوانٹی نائن سوپر فورٹ ریس ائرکرافٹ کو دیکھا گیا اس جہاز نے چار ہزار چار سو کیجی وزنی لٹل بوائی نامی ایک ایٹرم بمب ہیروشیما کے اوپر گرار ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی فیصد سے زیادہ ہیروشیما کا شہر تباہ ہو گیا اس تباہی کے تین دن بعد نائنٹھ اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناغا ساگی پر بھی ایک فیٹ بوائی نامی چار ہزار چھے سو ستر کیجی وزنی ایٹرم بم گرار ڈالا جس نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا ڈالا یہ وہ دو نیوکلئر بومبز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری نیوکلئر بومبز تھے ایک اندازے کے مطابق اس نیوکلئر اٹیک سے قریبا دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئیوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ